مووی کی شروعات میں ہمیں ایک چھوٹا سا بچہ دکھایا جاتا ہے جس کا نام ٹکی ہوتا ہے بچہ ایک نارمل سے سکول میں پڑھتا ہے اور ہمیشہ ہی اپنے سپنوں کی دنیا میں کھویا رہتا ہے اس کے جوتے بھی کافی گندے ہیں اور سکول آنے سے پہلے اس نے اپنا مو بھی نہیں دھویا پھر تب ہی ایک تیچر اس کے سامنے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سکول آنے سے پہلے تم نے اپنے جوتے ساف کیوں نہیں کیے جس بات پر وہ اسے ڈانٹتے بھی ہیں تم ایسے ہی اٹھ کر آ گئے ہو سکول تم اپنے سفائی کا خیال رکھنا چاہیے تب ہی یہاں ایک فیمیل ٹیچر بھی آتی ہیں جو ان ٹیچر سے کہتی ہیں کہ میں اس بچے کو سنبھالتی ہوں آپ بے شک چڑھے جائیں یہ سن کر وہ ٹیچر یہاں سے چلا جاتا ہے فیمیل ٹیچر بچے سے پوچھتی ہیں کہ تم ایسی حالت میں سکول کیوں آئے ہو جس پر بچہ بری مسلومیت سے کہتا ہے کہ میری موم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنا خیال رکھنے کی طریقے جکھائے اس ان کا ٹیچر کو اس پر ترز آتا ہے اس بچے کا فیس ساف کرتی ہیں اور اسے کلاس میں جانے کا کہتی ہیں اس کے بعد ہم ڈکی کو کلاس میں دیکھتے ہیں تو جو کلاس میں ٹیچر ہوتے ہیں وہ سب سے پوچھتے ہیں کہ آپ سب اپنی اپنے زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں جس پر کوئی بچہ آرٹسٹ اور کوئی ڈاکٹر بننے کا کہتا ہے لیکن جب باری آتی ہے ڈکی کی تو ٹیچر بہت ہی میوسی والا چہرہ بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ستی بچے ڈکی پر ہنسنے لگتے ہیں ڈکی بولتا ہے میں غریب ہی رہنا چاہتا ہوں چونکہ میرے لیے امیدی غریب ہی کچھ نہیں ہے میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی اچھی عادت ہی سب سے بڑھ کر ہے ٹیچر جو اس کی بات بہت غور سے سن رہے تھے ان کی ہاتھ سے پین نیچے گر جاتا ہے تب بھی ڈکی جلدی سے پین اٹھاتا ہے اور ٹیچر کو دینے لگتا ہے لیکن ٹیچر اسے ڈان دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اپنی سیٹ پر جاؤ وہ اپنی سیٹ پر چلا جاتا ہے اور ٹیچر اس پین کو ٹیشیو سے اٹھاتے ہیں پھر ہم ڈکی کے ڈائیٹ کو دیکھتے ہیں جو مزدور ہیں جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ اپنے بیٹے کو بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں سکول میں شارتی بچہ جس کا نام جونی ہے اس نے کافی مہنگا روبورٹ کریدا ہوتا ہے سب بچے اس روبورٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سب بھی ڈکی بھی اس روبورٹ کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر جونی اسے پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے پیچھے ہٹو اس روبورٹ کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے پھر سکول میں ایک لڑکی جو کافی طاقتور تھی جونی اس کا بھی مزاق اراتا ہے اس پر ڈکی اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کہ تمہیں ایسے کسی کا بھی مزاق نہیں ارانا چاہیے اور وہ لڑکی تو روتے روتے وہاں سے چلی جاتی ہیں پر ڈکی اس کے پاس جاتا ہے اور اسے چپ کرواتے ہوئے اس سے دوستی کر لیتا ہے اب ڈکی کے ڈیٹ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام بہت ہی مشکل ہوتا ہے تب ہی ایک آدمی ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیجئے مگر وہ کہتے ہیں نہیں میں یہ کام کروں گا کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے بچلی کا فین خریدنا ہے جو ہمارے گھر میں نہیں ہیں پھر وہ رات کو فین خرید کر لاتے ہیں اور ڈکی کو دکھاتے ہیں ڈکی اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے مگر بدقسمتی سے وہ چلتا ہی نہیں اسی لئے یہ رات بھی انہیں گرمی میں ہی گزارنے پڑتی ہیں دونوں دیوار پر چلنے والے کیرے مکوروں کو بھی مارتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا ایک دن وہ ٹی وی پر خبر سنتے ہیں کہ آسمان میں بہت ہی عجیب چیز دیکھی گئی ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ انہیں والی چیز ہے کچھ جنوں کے بعد وہ دونوں ایک مال میں جاتے ہیں جہاں ڈکی اپنے ڈیڈ کو کہتا ہے کہ مجھے بھی وہ کھلونا چاہیے وہی روبورٹ جو شرارتی بچی کے پاس تھا لیکن اس کے ڈیڈ وہ کھلونا نہیں خرید سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن ڈکی بہت جد کرتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے ہی چاہیے جس کی وجہ سے اس کے ڈیڈ اسے مارتے ہیں تو وہ روتا ہوا مال سے باہر جلا جاتا ہے جہاں وہ ٹیچر بھی تھی جو اسے سمجھاتی ہیں کہ تم اپنے ڈیڈ کو تنگ مت کیا کرو ان کی ہر بات مانا کرو پھر ہم ڈکی کے ڈیڈ کو ایک ایسی جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں ٹوٹی ہوئی فالتو چیزیں پھینکتی چاہتی تھیں وہ اس میں کوئی کام کی چیز ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد ان کے پیچھے ایک عجیز سی چیز آہستہ سے اوپر اوٹھتی ہے وہاں رکھا ہوا ٹی وی بھی اپنے آپ چل پڑتا ہے جب وہ گھر آتے ہیں تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میں آپ کے لئے کچھ لائیا ہوں وہ دراصل اتن چیزوں میں سے اس کے لئے کھلونہ لاتے ہیں مگر وہ اس ٹوائے کو لینے سے منع گر دیتا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی اپنے ڈیڈ سے ناراض تھا پھر جب اس کے ڈیڈ سو جاتے ہیں تو وہ اس کھلونے کو ڈونڈنے لگتا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے ڈیڈ اس کے لئے کیا لائے ہیں وہ ٹوائے سے مل جاتا ہے جو ایک کرین کلر کی بول ہوتی ہے اگلے دن وہ سکول جا کر اپنے فرینڈز کو بھی وہ بول دکھاتا ہے تب ہی جونی اور اس کے دوست اس کا مزاق بنانے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ٹکی کو گزہ آ جاتا ہے اور ان سے لڑنے کے لئے تیار ہوتا ہے تب ہی جونی ایک طاقتور لڑکے کو بلاتا ہے ٹکی کو مارنے کے لئے اب ٹکی جانتا ہے کہ وہ اس بچے سے نہیں لڑ سکتا اسی لئے وہ اپنے گسے کو سائیڈ پر رکھ کر اس اسلام کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ لڑکا اس سے ہاتھ ملاتا ہے وہ دیکھے کو کافی دوڑ پھینک دیتا ہے ایک ہی جب گھر آتا ہے تو اس کے ڈیڈ اس کی حالت دے کر اسے بہت کانٹتے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا یہ کسی سے لڑ کر آ رہا ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ میں آئندہ نہ دیکھوں کہ تم کسی سے لڑ رہے ہو جب اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ اللہ رائی کی کیا وجہ تھی جس پر وہ انہیں وہی گرین کلر کی بول دکھاتا ہے وہ جب اس بول کو دیکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس بول میں کچھ ہے اس میں جو چیز تھی وہ بار بار ڈکی کو دکھائی دے رہی تھی بگر وہ سمجھ نہیں رہا تھا کیسا کیوں ہو رہا ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس میں کوئی بھوت ہے وہ در رہا ہوتا ہے اسی لئے آدھی رات کو چیخنے لگتا ہے اس کے ڈیڈ جو اب اس سے تنگ آ گئے تھے اسے علماری میں بند کر دیتے ہیں وہ اندھیرے میں اس بول کو دیکھتا ہے جو بہت زیادہ چمک رہی ہوتی ہے اس میں سے بہت ساری روشنی نکلتی ہے اور پھر یہی روشنی اسے آسمان پر پہنچا دیتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ بول اب عجیب سے مخلوق میں بدل رہی تھی کچھ دیر کے بعد اس کے ڈیڈ اسے علماری سے نکال دیتے ہیں اور وہ اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ اب میں ایک اچھا بچہ بنوں گا اور آپ کو ذرا بھی تنگ نہیں کروں گا اور اب اس کے ڈیڈ کام پر شرے جاتے ہیں جس کے بعد وہ اس بول سے بنی چیز جانے کے چھوٹی سی مخلوق کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو بہت ہی پیاری اور کیوٹ سی رکھتی ہے وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی اس مخلوق کو قبول نہیں کرے گا اسی لئے وہ اسے سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا دیکھیں اس سے سوال کرتا ہے کس سے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ایلین ڈوگ ہے اس کا نام سی جے سیون ہے یہ دونوں ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں پر ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے وہ ایلین ڈوگ دیکھی کے لئے گلے سرے سیپ کو بھی نیا بنا دیتا ہے دیکھی کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے اتنے دوست سی جے سیون کے پاس زادوی طاقتیں بھی ہیں اگلی صبح دیکھی سی جے سیون کے ساتھ سکول جاتا ہے جہاں رازتے میں ان کے سامنے ایک دوسرا ڈوگ آ جاتا ہے جب وہ ڈوگ ان پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی ایلین ڈوگ آگے پڑھ کر اس ڈوگ سے لڑتا ہے اور دیکھی کو اس ڈوگ سے بچا لیتا ہے اپنے ایلین ڈوست کو دیکھی طاقت ور دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کے اندر بھی ایک کونفیٹنس آ جاتا ہے آج ڈیکھی کا پیپر تھا وہ واش روم جاتا ہے اور سی جے سیون کو کہتا ہے فوراں ہی ڈیکھی پہن دیتا ہے اور سی جے سیون اسے بتاتا ہے کہ تم یہ اینک پہن کر اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہو پھر ڈیکھی جب اینک پہنتا ہے تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے جادئی مچھر نکلتے ہیں اور یہ مچھر پوری کلاس میں پھیل کر رکچوں کے پیپرز کو چیک کرتے ہیں اور سب ہی سوالوں کے جواب ڈیکھی کو بتاتے ہیں لیکن اگلے دن جب ریزرڈ آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ پیپر میں پہلی بار اس کے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں جس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے تیچر بھی کافی حیران تھے کہ کیسے اس نے اتنے اچھے نمبر لے لیے انہیں شک ہونے لگتا ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ لاؤ مجھے اپنی اینک چک کرواو اور جب یہ اینک تیچر کی طرف پھینکتا ہے تو ان کا چہرہ جل کر کالا ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کی سپورٹس کی کلاس ہوتی ہے پھر وہ اپنے این دوست سے مدد مانگتا ہے اس بار وہ ایک خاص ہوتے دیتا ہے کہ پہن کر وہ بہت منچا جمپ کرتا ہے اس کے بعد وہ مشین کو ہی توڑ دیتا ہے اس کے بعد جب مقابلہ آتا ہے تیرنے کا سب سے تیز تیرتا ہے اپنی طاقتوں سے اپنے سب ہی تیچرز کو ہیران کر دیتا ہے سب اسے پکڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اگر یہ اتنا تیز تھا کہ کسی کے ہاتھ بھی نہیں آ رہا تھا بلکہ اس کی طاقتیں اسے آسمان میں لے جاتی ہیں تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب تو اس کا ایک سپنا تھا اور جب یہ آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے سامنے سیجے سیون کو ہی پاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کا سپنا سچ ہونے والا ہے وہ بڑے جذبے سے سکول جاتا ہے جیسے کہ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے سامنے سچ میں دوگ آ جاتا ہے اسے پتا تھا کہ اس کا ایلین ڈوگ اسے مار بھگائے گا مگر جیسے اس نے سپنے میں دیکھا تھا ایسا کچھ نہیں ہوتا تلکہ اس کا ایلین تو خود ڈوگ سے مار کھا لیتا ہے جس کے بعد یہ اور اس کا ایلین زخمی حالت میں سکول پہنچتے ہیں اب جیسے سپنے میں دیکھا تھا حقیقت نے بھی اس کا پیپر ہی تھا وہ ایلین سے کہتا ہے پلیز میری مدد کرو تاکہ میں پیپر میں پاس ہو جاؤں کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ سچ میں اس کا ایلین اسے کوئی ایسی اینک دے گا جس سے اسے سب ہی سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور یہاں اس کا سپنہ پورا نہیں ہوتا کیونکہ ایلین اسے کوئی اینک نہیں کوئی گندی سی چیز دیتا ہے اب ظاہر ہے یہ ٹیسٹ میں فیڈ ہو جاتا ہے تو یہ اپنی ایلین کو سزا دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے پیپر میں پاس نہیں ہو سکا جب جسمانی ٹیسٹ کی باری آتی ہے وہ پھر اپنے ایلین سے مدد مانگتا ہے کہ اب تو مجھے کچھ دے دو پلیز کہ میں اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤں لیکن اس بار بھی ایلین اسے کوئی چیز نہیں دیتا کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی جادوی طاقت نہیں تھی اس بار تو وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ اپنی گندی چیز دیتا ہے جس سے ڈکیپ بہت گندہ ہو جاتا ہے سب لوگ اسے صاف کرنے کے لیے اس پر پانی ڈال رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے اسے کافی شرمندگی ہوتی ہے اور ایلین پر گصہ بھی آتا ہے وہ اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے اسے گاربیج میں پھینک دیتا ہے کیونکہ اس نے تو کبھی بھی مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ میری مدد کرے گا یہ سب تو میں نے خود ہی سوچ لیا تھا اسی لئے وہ واپس دوڑتا ہے اپنے ایلین دوست کو لینے کے لیے مگر تب تک گاربیج والی گاری اس کے دوست کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتی ہے اس بات سے وہ بہت دکھی ہوتا ہے اور روتے روتے گھر جاتا ہے وہ گھر پہنچ کر دیکھتا ہے کہ اس کا ایلین دوست پہلے ہی گھر آ گیا تھا اب یہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر کافی خوش ہوتے ہیں پھر وہ اپنے دوست سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور اس کے ڈیڈ اس ایلین کو چیک کرنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا اس کے اندر کوئی بیٹری ہے یہ چلتا کیا سی ہے کام کیسی کرتا ہے ایسا وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ دونوں آرام سے سو سکیں اور انہیں گرمی نہ لگے کیونکہ اس نے اپنی بہت سی طاقت لگا دی تھی پنکھے گھر پھیک کرنے میں اس لیے وہ بہت تھک گیا تھا بلیڈ انڈکی جب سکوئی جاتا ہے جونی اس کے راستے میں آ جاتا ہے جونی کے ساتھ اس کے باقی دوست بھی تھے وہ دیکھی سے اس کا ایلین دینا چاہتے تھے وہ اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر جونی اس سے وہ ایلین لے لیتا ہے اور اوزاروں سے اس کا جائزہ لینے لگتا ہے جب دیکھی اسے روکتا ہے تو جونی اسے مارنے لگتا ہے لیکن خوش قسمتی سے وہاں طاقتور لڑکی آ جاتی ہے جو اب دیکھی کی دوست تھی اب یہاں وہ طاقتور لڑکا اور لڑکی لڑتے ہیں اور لڑائی میں دیکھی کی دوست جیت چاہتی ہے پھر پیچھے بچوں کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھے تم لوگوں سے بہت جو سیون کو دیکھتا ہے جو بھاگ کر دیکھی کے پاس آتا ہے یہ دیکھ کر سب ہی حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے ایک انسان اور کھلونے میں اتنا اچھا تعلق ہے کیسے یہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے اچھے تو اس بن گئے ہیں وہاں دیکھی کے ڈیڈ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے پیپر میں کتنے اچھے نمبر لے ہیں تب ہی اس کے ڈیڈ کے بو ساکت بتاتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے کوئی اچھے نمبر نہیں دیے بلکہ اس نے خود ہی زیرو کو ہنڈرڈ بنا لیا ہے اور تم سے جھوٹ بولا ہے یہ سن کر اس کے ڈیڈ کو یقین نہیں آتا اسی لیے ان کی اس کے ساتھ لرائی ہو جاتی ہے اس لرائی کی وجہ سے اس کے ڈیڈ کو جوب سے بھی نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں اپنے بیٹے سے ضرور پوچھ لینا چاہئے کیا پتہ بوست ٹھیک ہے رہی ہوں اور سچ میں میرے بیٹے نے خود ہی ہنڈرڈ نمبر بنا لیا ہوں تب ہی ڈیڈ ڈکی سے جا کر پوچھتے ہیں وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چی ڈیڈ میں نے نمبر چینجھ کھیے تھے تاکہ آپ کا دل نہ ٹوٹے یہ سن کر اس کے ڈیڈ کو غصہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں تاکہ تمہاری فیس بھر سکوں اور تم مجھ سے ہی چھوٹ بولتے ہو مجھے پاغل بناتے ہو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ پر ہائی کتنی اچھی چیز ہیں اور یہ کیسی چیز ہے جو ہمیں غربت سے نکال سکتی ہے وہ اسے سزا دینے کے لیے کہتے ہیں کہ میں تنگ سے تمہارا سی جی سیون دے لوں گا پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں جس پر ڈکی کو بہت حصہ آتا ہے اسی لئے وہ اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ آپ میری زندگی سے چلے جائیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا یہ سن کر اس کے ڈیڈ کہتے ہیں ہاں میں چلا جاؤں گا اگر تم اگلے ٹیسٹ میں سکس چیز سے زیادہ نمبر لوگے تو پھر اگلے دن اس کے ڈیڈ اسے کھانا دینے کے لیے جاتے ہیں جہاں وہی ٹیٹر اس کے ڈیڈ سے ملتے ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر ڈکی پیپر میں اچھے نمبر لے تو یہ سن کر اس کے ڈیڈ کو بھی کافی خوشی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ میرے بیٹے کا بہت خیال رکھا ہے اور میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں پھر اس کے ڈیڈ اپنے کام بالی جگہ پر جاتے ہیں اور اپنے بوس سے معافی مانگتے ہیں مگر ان کے بوس ان سے ہی معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں غلطی میری ہی تھی مجھے تمہارے بیٹے کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے یقین ہے کہ ایک دن تمہارا بیٹا بڑا آدمی بنے گا اس کے بعد وہ اپنے کام پر واپس لوٹ آتے ہیں انہی یقین ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا ایک دن ضرور کامیاب ہو جائے گا اور بڑا آدمی بنے گا اب دیکی اتنی محنت کرتا ہے کہ اپنے پیپر میں 65 نمبر لے لیتا ہے اب کیوں کہ اس کے ڈیڈ نے اسے کہا تھا کہ اگر تم 60 سے اوپر نمبر لوگے تو میں تمہارے زندگی سے چلا جاؤں گا اسی لئے اس نے اتنے نمبر لے لیے ہوتے ہیں اب جب دیکی کے ڈیڈ کام کر رہے تھے اب دیکی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ڈیڈ کے ساتھ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے وہ مایوس اور دکھی ہو کر ہسپیٹل میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی دیکی کے ٹیچر اس کے پاس آ کر اسے بتاتی ہے تمہارے ڈیڈ کی موت ہو گئی ہے یہ سن کر دیکی پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ان کے علاوہ اس کا اب دنیا میں کوئی نہیں تھا سی جے سیون خود کو ازاد کر کے اس کے ڈیڈ کے پاس آ جاتا ہے وہ اپنے جسم سے طاقت نکال کر اس کے ڈیڈ کو زندہ کر دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیکی اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ دوبارہ زندہ جو ہو گئے تھے اپنے ڈیڈ کو دوبارہ زندہ پا کر وہ بہت خوش ہوتا ہے وہ انہیں گلے سے لگا لیتا ہے دیکی اپنے ڈیڈ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد میں محنت کروں گا اور آپ کی ساری باتیں بھی مانوں گا اور سی جی سیون جس نے اپنی کافی طاقت لگائی تھی وہ تھک گیا تھا جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کا مطلب اب وہ چلنا بند ہو گیا تھا دیکی کوشش کرتا ہے کہ اسے ہوش ملا سکے اور دوبارہ چل جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد وہ اپنے ایلین دوست کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے کیونکہ اسی یقین ہوتا ہے کہ ایک دن اس کا دوست ضرور ٹھیک ہو جائے گا سکون میں بھی سب ٹھیک ہو گیا تھا اس طاقتور لڑکی اور لڑکی کی دوستی ہو جاتی ہے اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنے ایلین دوست کی آواز ضرور سنے گا پھر کبھی وہ آسمان میں ایک سپیشپ دیکھتا ہے جس سے اس کے دوست میں جان آنے لگتی ہے جس سے ڈکی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرا دوست دوبارہ سے کام کرنے لگے تب ہی ہم لاسٹ سین میں دیکھتے ہیں کہ ایک پیاری سی کیوڑ سی چیز جو اس کے دوست کی چیزی ہی تھی وہ اس کے پاس آ رہی ہوتی ہے یہ دراصل سی جی سیون ہی تھی یہ اکیلی نہیں بلکہ اس کے پیچھے بہت سے سی جی سیون تھے یہ اچانک سے ہماری زمین پر آ گئے تھے یہی پر مووی ختم ہو جاتی ہے تھانکس فور وچنگ